بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجد گندل آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج سات ستمبر ہے سال دو ہزار بائیس دو انتہائی عام خبریں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں عمران خان کو نایل قرار دینے کا حکم جاری کیا گیا ہے کس اجلاس کے اندر یہ حکم جاری ہوا ہے اس میں کون کون موجود تھے اور اس کا آنے والے دنوں میں کیا افیکٹ ہونے جا رہا ہے اس پر تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوسری خبر کا تعلق ریٹائیڈ جنرل امجد شعیب کی گرفتاری کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ کچھ یوٹیوبر اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے خلاب بھی بڑی کاروائی کا آغاز ہوا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر بھی آج عام سمات ہوئی ہے اس کا آوال تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں امید کروں گا کہ آپ سمات کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے بہت سارے لوگ حیران ہوں گے کہ روز اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ عمران خان کو نائل قرار دینے کا حکم ہو رہا ہے آج نائل ہی ہو رہی ہے تو امپورٹڈ حکومت اس کام پر لگی ہوئی تو ہے ایک طرف الیکشن کمیشنہ پاکستان کے اندر کاروائیاں ہو رہی ہیں دوسری طرف کوئی دہشتگردی کا مقدمہ کسی طرف جو ہے وہ توشہ خانہ کا ریفرینس اس طرح کے سارے جو مہاد ہیں وہ حکومت نے کھل ہوئے ہیں لیکن آج تو حد ہوئی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاعت ہوا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو اس وقت ہیڈ ہے چونکہ اس کی روایت یہ ہے کہ آپوزیشن میں عموماً جو ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے چیرمین ہوتا ہے لیکن اب چونکہ آپوزیشن ہے نہیں تو فرینڈلی آپوزیشن بنی ہوئی ہے نور عالم خان اور نور عالم خان اس کو ہیڈ کرتا ہے اور اس کے اندر نون لی کے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا آج انہونی کی ہے یہ بڑی دلچسپ داستان ہے اور الیکشن کمیشن آپ پاکستان کو بازابطہ اس کا حکم جاری کیا گیا ہے اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا خام ہوتا ہے اکاؤنٹس کو دیکھنا مالی معاملات کو دیکھنا اس تناظر کے اندر اب دیکھا گیا کہ عمران خان جو ہے اس کو ہم نہ توشہ خانہ میں نہ ایل قرار دے سکے کچھ اور قصد اس وقت الیکشن کمیشن آپ پاکستان میں چل رہے ہیں اس کا آگے کیا ریزلٹ نکلتا ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں نہ گرفتار کر سکے ہیں تو یہ پریشانی ہے کہ عمران خان روز بروز مقبول ہو رہا ہے آج چشتیاں بہاول نگر کے اندر اسنا بڑا گراؤنڈ کے اندر جلسہ ہو رہا ہے کل ملتان میں ہونے جا رہا ہے تو ایک شیڈول ہے عوام اس کے ساتھ کڑی ہے حالانکہ ہم نے میڈیا پر پبندیاں لگائی جو چینلز ہیں ان پر پبندیاں لگا کر آگے انکرز جو ہے ان پر بھی پبندیاں لگائی ہے لیکن کام نہیں بنا تو نعیلی بھی نہیں ہو رہی عدالت کھڑی ہے جیسے بھی ہو اگر ریزرویشنز بھی ہوں تو اسلام آباد ہائی کوٹ ہے پھر سپریم کوٹ اب آکستان میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال جیسی شخصیت بیٹی ہوئی ہے تو وہ دال نہیں گلی اب جو ہے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے آج اس کی جو کاروائی ہوئی ہے اس نے الیکشن کمیشن آباکستان کو عمران خان کو ناہیل قرار دینے کا حکم جاری کی ہے یہ بڑی ایک عام رپورٹ ہے جو حیدر شرازی ہیں یہ رپورٹر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ چیر میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آج انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آج ہی نوٹس جاری کریں الیکشن کمیشن کو کہا اور پیسے جمع نہ کروانے والے ڈیفالٹر اور افواج پر حملہ آور ہونے والوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے اب آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ کے اندر یہ بقیدہ ایک شک ہے کہ جو بھی ڈیفالٹر ہوگا اور اس نے پیمنٹ جو ہے سفیشنٹ ایک اماؤنٹ ہے اگر وہ پی نہیں کی ہوگی تو وہ الیکشن کے لیے ڈس کوالیفائی ہوگا اس تناظر کے اندر کہ عمران خان نے اتنے پیسے ادا نہیں کیے وہ نا دہندہ ہے لہذا ان کو نایل قرار دیا جائے اب یہ کون سا کیس ہے یہ ہیلیکیپٹر کیس ہے کے پی کے کا جو نیپ بند کر چکا ہے اور اس کے اندر سے نکلا بھی کچھ نہیں ہے لیکن یہ کہا گیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے طرف سے کہ سات کرال روپے کے عمران خان نہ دہندہ ہے برجیس تہر ہے یہ نون لیگ کے بڑے عام مریم نواز کے قریبی آدمی ہے جو بھی پیسے والا بندہ ہوتا ہے تہر ہے قریبی ہوتا ہے ایم این ای بھی ہے اس نے کہا کہ مجھے پندرہ سو روپے کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا تو خان تو سات کرال کے ڈیفالٹر ہیں اب کیا عمران خان کو نوٹس بھیجا گیا یہ نور عالم خان نے پوچھا ہیلیکیپٹر کیس کا کہیں سے ریفرینس بھیجا جائے تو ایکشن لیں گے کی پی کے کی حکومت سے جب ریفرینس آیا تو ایکشن لیں گے الیکشن کمیشن نے یہ جواب دیا ہے ریفرینس سپیکر تب بھیجتا ہے جب بندہ ممبر اسمبلی ہو اب جب الیکشن کمیشن نے کہا بھئی کا قانون ہی نہیں ہے کوئی ریفرینس نہیں ہے کوئی اس طرح کی ہمیں ادایات نہیں آئی کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں آیا نہ ہائی کورٹ سے نہ سپریم کورٹ سے تو عمران خان کو کیسے نائل قرار دینے اب ان کی آپ دیکھیں دیدہ دلے رہی یعنی قانون کو کیسے مذاق بنایا ہوا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکم دے رہے ہیں اب انہوں نے کہا جی یہاں پر کہ عمران خان اب بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں الیکشن کمیشن نے کہا جب کہا گیا کہ وہ تو ممبر اسمبلی نہیں ہیں تو انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن نے کہ وہ آج بھی ممبر اسمبلی ہیں کیا میں ممبر اسمبلی ہوتے ہوئے کسی دوسرے جگہ سے الیکشن لڑ سکتا ہوں نور عالم نے یہ کہا ہے اصل مسئلہ ہے نو حلقوں سے عمران خان کو الیکشن لڑنے سے روکنا چونکہ جو مقبولیت ہے عمران خان جیت جائے گا تو پھر اس حکومت کا کیا بنے گا کیا اخلاقی تو پہلے کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو مزید بھی یہ چیزیں جو ہے وہ دب جائیں گے ریاستی اداروں کے خلاف حملہ آبر ہونے والے کو نوٹس دیں فاطر اور لقل شخص کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یہ ادایات دیری اندازہ کر لیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے عمران خان کو نوٹس بیجنے کا حکم دے دی ہے افواج بار حملے کے حوالے سے چیرمنٹ پی ایسی نے رپورٹ طلب کر لی ہے آئیٹیکل باسٹھ سرے سٹھ کے دہت عمران خان کے نادہ اندہ ہونے اور کردار کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو آگے بڑھانے کی ہدایت کر دی ہے اور نشائی اور کس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ لوگ ہیں جو عمران خان نے پالے ہیں ان کو تحریکہ انصاب میں اس کردار کے لوگوں کو رکھیں گے تو وہ ایسے ہی پھر بعد میں ہوتا ہے اب اس پر اس طرح تو آدھی اسمبلی وہ کہہ دیں اس کریکٹر پر جائیں گے اور یہ الزامات لگائیں گے نزد پتھان نے کہا پھر تو آدھی اسمبلی خالی ہو جائے گی تو کسی تحقیقاتی دارہ نے ہیلیکیپٹر اسکینڈر میں عمران خان کو نادہ اندہ قرار نہیں دیا اس لیے ان کو نوٹس جاری نہیں کیا جا سکتا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اصرار اور سخت موقف کے باوجود الیکشن کمیشنہ پاکستان جو ہے وہ آج ڈٹا ہے اور اس نے کہا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے کہا ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہ ہم حکم دے رہے ہیں نا آپ نوٹس جاری کریں انہوں نے کہا بھئی نہیں دے سکتے تو اب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے الیکشن کمیشنہ پاکستان کو حکم جاری کیا ہے کہ نوٹس جاری کریں عمران خان کو اور ہم نے اس کو نئے اعلقرار دینا ہے چونکہ یہ نا دہندہ ہیں کہاں کے نا دہندہ ہیں کوئی اس حوالے سے بات ہی نہیں ہے تو یہ یہاں تک جو ہے معاملات گرے ہوئے ہیں دوسری جو بڑی خبر ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جنرل ڈیٹائر امجد شویب کے ساتھ ہے اور وہ کیوں ہیں کہ ایک تو وہ ریٹائرڈ جنرل ہے اور آپ نے دیکھا جو ریٹائرڈ آرمی کے افتران تھے جنہوں نے عمران خان کی حمایت کی باز کی پینشن جو ہے وہ روک دی گئی کہ انہوں نے تو ان کی پینشن روک دی گئی کچھ لوگ بیرونے ملک ہیں کچھ یہاں پر جو ہیں جو لوگوں کا مزاج نہیں ملا تمام کوشش کی گئی ان کو کنونس کرنے کی کوشش بھی ہوئی ریٹائرڈ آرمی افتران کے اور عام لوگوں کو بھی اینکرز کو بھی بہت سارے لوگوں کو جیسے آپ نے دیکھا کہ عرشت شریف صابر شاکر کو بیرونے ملک جانا پڑا اب عرشت شریف بھی اپنا یوٹیوب چینل لے کر آگئے ہیں تو دوسری طرف جو ہے عمران ریاض اور جمیل فاروقی جیسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو اور لوگ جو تھے ان پر مقدمات ڈاکٹر معید پیر زیادہ ہوں یا سمی ابراہیم ان پر مقدمات بنائے گئے مزید جو ہے ایاز امیر کو جس طرح گرفتار وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو ایک پوری کوشش کی گئی الیکٹرانک میڈیا پر پبندیاں ہیں اینکرز کو زدو خوب کرنا اس کے باوجود بیانیاں عوام کے اندر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں یہ چور ڈاکو لٹے رہے ان کی حکومت کو ہم قبول نہیں کریں گے اب یہ وہ چیز ہے کہ تمام کوششوں کے باوجود یہ پریشان کر رہی ہے جنرل ڈیٹائر امجد چوئے وہ چونکہ آج ایک یوٹیوبر بھی ہے یوٹیوب چینل ہے ان کا دو لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں ویڈیو انہوں نے بنائی ایک اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے ایک خبر دی خبر یہ تھی کہ جو شباز شریف ہے ملک کے وزیر آزم موجودہ وہ قطر گئے ہیں اور قطر وہاں پر ان کی اسرائیلیوں کے ساتھ اسرائیلی حکام کے ساتھ ایک اجلاعت ہوا ہے میٹنگ ہوئی ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی اب اس طرح حضر کے اندر جو ہے وہ وزیر آزم آفت سے کہا گیا کہ ان کے خلاف کاروائی کریں تو جب بھی کوئی ریٹائیڈ جرنیلوں کے حوالے سے بڑی مہم یہ جب رجیم چینج ہونا تھا تو اس سے پہلے ہی بہت سارا سریم صافی آمد میر اور باقی لوگوں نے مہم شروع کر دی تھی تاکہ وہ تاثر دیا فوج نے بھی کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے اب یہ ریٹائیڈ ہیں سیاست کریں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے لیکن جو پالیسید ہیں فوج کا نام لے کر کوئی بھی ریٹائیڈ پر وہ اپلائی ہوتی ہیں اور یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں چونکہ اور بھی یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے الہیدہ آج عمر انام جو ہے صحافی ہیں یوٹیوبر بھی ہیں انہوں نے آج اسرام آباد آئی کوٹ میں ایمان مزاری کے وساطت سے اور حسان نیازی کی وساطت سے ایک ریٹ پیٹیشن بھی فائل کی ہے تو امجد شعیب کا اس خبر پر ایف آئی اے نے ان کو نوٹس بیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے آپ وضاعت کریں آ کر جواب دیں اور آپ کے خلاف کیوں نہ قانونی کاروائی کی جائے تو ذہر ہے قانونی کاروائی آگے بڑھتی ہے تو وہ حکومت کی ثواب دید ہے لیکن گرفتاری کی طرف معاملات لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے چونکہ وہ ریٹائر جرنیل ہیں تو ان کی گرفتاری تو نہیں ہوگی لیکن کچھ اور جو یوٹیوبرز ہیں ان کی گرفتاری ہوگی ان کے اندر جو مکمل تفصیلات ہیں وہ اس وقت میرے پاس موجود ہیں ایک تقریباً بڑی سعداد ہے جن کو سانے اللہ سبیلا کے ساتھ جو کچھ لوگ تو وہ سے جنہوں نے کمپینڈ کی جنہوں نے غلط ٹویٹس کیے یا ویڈیوز کی ان کے خلاف تو قانونی کاروائی قانون کے ذابطے میں آتی ہے تو جینون چیز ہے لیکن بہت سارے لوگ تھے جو اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہیں اور ان کو بھی سانے اللہ سبیلا کے معاملے کے اندر جو ہے وہ مخالفین کی صف میں ڈالا گیا تو آج جو یہ اسلام آباد کے اندر سماعت ہوئی ہے اس کا جو آبال ہے وہ تو اگلی ویڈیو میں رکھوں گا لیکن اس سماعت کے اندر جو چیف جسٹس آتر منلہ ہیں انہوں نے بڑا ریلیف دیا ہے ان کو اور پی ایف یوجے کے سامنے معاملہ لے جانے کی بات کی ہے گرفتاری سے روک دیا ہے ان سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو یوٹیوبرز کو جن کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی تھی چونکہ گزشتہ روز اسی طرح کے ایک کیس کے اندر یہ ساری چیزیں آ چکی تھی تو اس وقت جو گرفتار کرنے کی کوششیں ہیں جو نوٹس تقریباً تین سو لوگوں کو جو ٹویٹر پر یا فیس بک پر یا یوٹیوب پر ایکٹیو ہیں ان کو بیجے گئے ہیں مقصد اس کا بدہر جو ہے وہ فوج کے خلاف مہم کے ساتھ نتھی کیا گیا لیکن اصل میں حکومت گبرائی ہوئی ہے کہ عمران خان کا جو بھی حامی ہے اس کو کیسے کچلنا ہے چونکہ تمام کوششیں ضائع ہو رہی ہیں تو جنرل ڈیٹائرڈ امجد شویب ان کے خلاف یہ بڑی کاروائی کا آغاز ہوا ہے ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس پر ان کا موقع ہے کہ ان کو نوٹس محصول نہیں ہوا آنے والے دنوں کے اندر گرفتاری کی حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ مزید کن کن لوگوں کے خلاف کاروائیاں شروع ہوتی ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ